اپنے زد سے مقام لیتے ہیں کی اپنے زد سے مقام لیتے ہیں ہم محبت سے کام لیتے ہیں اپنے زد سے مقام لیتے ہیں ہم محبت سے کام لیتے ہیں پوچھے اپنا کوئی ایمان دھرم ہم تیرنگے کو تھام لیتے ہیں ہم تیرنگے کو تھام لیتے ہیں ہم تیرنگے کو تھام لیتے ہیں اور یہ جو ہمارے تین چار بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے لئے میں چار پنگتیاں پڑھنا چاہتا ہوں کہ قدم دھر جھٹکیاں چُنتا رہا ہے گاؤں کا لڑکا ہمیشہ اپنے ہی زد پر یڑا ہے گاؤں کا لڑکا جو اپنے ہوسلوں سے ناپ آیا ہے دھرائیمبر مگر دہلیز پر اب بھی کھڑا ہے گاؤں کا لڑکا آپ کے لئے چار پنگتیاں اور کی علنگوں آریوں پگڈنڈیوں ساگاؤں کا لڑکا شہر کے چوک اونچے منجلوں ساگاؤں کا لڑکا جو ناسا اس رو گوگل سہت میٹا کو بھی بھائے جو ناسا اس رو گوگل سہت میٹا کو بھی بھائے وہ دل سے ہے یا بھی بھی کھڑکیوں ساگاؤں کا لڑکا اور وہاں جتنی سنکھیاں میں لڑکے بیٹھے ہیں اتنی سنکھیاں میں لڑکیاں بیٹھے ہیں میں آپ کے لئے چار پنگتیاں کہ آپ لوگ مایوش نہ ہو چونکہ آپ لوگ موائل میں کھوئی ہوئی ہیں میں آپ کے لئے چار پنگتیاں کہ گاؤں کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں کی تھوڑی نٹ کھٹ تھوڑی چنچل سیانی گاؤں کی لڑکی کیسی ہوتی یہ گاؤں کی لڑکیاں کی تھوڑی چنچل تھوڑی نٹ کھٹ سیانی گاؤں کی لڑکی سلونی سامبلی گنگا کا پانی گاؤں کی لڑکی سلونی سامبلی گنگا کا پانی گاؤں کی لڑکی ہے جس سے تیج برت تیوہار آنگن میں کھڑی تلسی یہی سریسٹی یہی پہلی کہانی گاؤں کی لڑکی اور ایک چار پنگتی رکھے میں ستھان اپنا لیتا ہوں کہ ایک دم سچی پنگتیاں میں رکھنے کا پریاس کرتا ہوں کہ وہ اٹلی لندن جا کر موج مناتے ہیں وہ گلے ملاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں وہ گلے ملاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں ماں بھارت کا بھال رہے سب سے اونچا ماں بھارت کا بھال رہے سب سے اونچا گاؤں کے لڑکے ہی سیما پر جاتے ہیں اور چونکہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی سنکھیا ہو گئی تو چار پنگتی انتیم چار پنگتی انتیم کی کنکڑ کاٹے حضرکوں سے چن لیتی ہے کیا ہوتی ہے گاؤں کی لڑکی میں پڑھنے کا پریاس کرتا ہوں کہ وہ کنکڑ کاٹے پلکوں سے چن لیتی ہے میرے خوابوں کے سویٹر بھن لیتی ہے میرے خوابوں کے سویٹر بھن لیتی ہے میرے انتس من کی بہت ساری باتیں میرے انتس من کی بہت ساری باتیں گاؤں کی لڑکی ماں جیسی سن لیتی ہے گاؤں کی لڑکی ماں جیسی سن لیتی ہے گاؤں کی لڑکی ماں جیسی سن لیتی ہے